اسلام علیکم بہتو چیز کو استیم پل صادартہ بہتوچنے ویدوڑا ڈرنس کا میں نکم ہے کیسے اس کا size adjust کرنا ہوگا کیسے اس کو transparent کر کے یہاں پر adjust کرنا ہوگا کچھا کام ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے ہم نے یہاں پر پیوی فرم سینج کرنا ہوگا یہاں پر جو ہمارا سائز تائٹر ہے یہاں پر اس کی ساتھ جو ہمیں سوپر سار لوگو لگانا ہے اس کو پیوی فرم دیتے ہیں اس کو ہم نے کیسے چینج کرنا ہوگا اس کے پچھلی کلاس میں ہم نے جو کام کیا تھا یہ بنا بنایا دیمو جو ہم نے ترے دیکھوٹ کا introduction دیا تھا اس میں کسٹمائزیشن میں جا کر ہمیں appearance میں جا کر ہم نے اپنی سائٹ ہم نے اپنی جو رب سائٹر کو اس کو ہمارا سینج ہے اس کو اندر ہم نے ایک بنی بنائی رب سائٹ کو structure template plugin ڈالا ہم نے plugin میں جا کر اور پھر بنی ہوئی ایک رب سائٹ کو ہم نے لا کر ایز ا ڈیمو اس کو اپنی رب سائٹ کے اندر import کیا جو رب سائٹ آپ نے ایک smart host ہو اس کے ذریعے پر شیئر کی تھی اسی رب سائٹ سے آپ نے اپنا کام شارت کیا میں اب جو ہمارا آج کا نیا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں solid اور جو ہمارا یہ area جو اوپر سب سے اوپر ہے جو header کہلاتا ہے header اور یہ hero section یہ header جو ہے ہمیں اس سے اسی customization سب سے پہلے سیچنی ہے کہ یہ classic verser سا ہے اور اس کے اندر کیا کہا کہ engine ہو سکتی ہے header دو طرح سے ہوتے ہیں ایک solid ہوتا ہے جس کے پیچھے اس کا خود کا اپنا color ہوتا ہے جو کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ نیچے hero section ہے اور اوپر یہ ایک header ہے جس کے پیچھے اپنا یہ light gray color ہے یہ dark gray gray color ہے یہ دو colors بتا رہے ہیں کہ جو header ہے یہاں پر header کا خود کا solid color ہے جبکہ یہ والی سائٹ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو یہ header ہے اس کے پیچھے خود کا color نہیں ہے یہ hero section کے اوپر ہی آ رہا ہے it is transparent transparent and solid دو طرح کے header ہوتے ہیں transparent اور ایک solid تو ہم جو کام کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم نے جو اپنے پاس site import کی ہے وہ transparent header کی تھی ہے کیوں کہ یہ ابھی مطلب ہر بار website سے trend change ہوتے رہتے ہیں ابھی جو trend چل رہا ہے وہ transparent mostly transparent header کا چل رہا ہے یہ solid header بھی چلتا ہے لیکن کم 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 کسی 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 سائٹ پہ اس کی requirement ہوتی ہے کہ solid ہوتی ہے تو وہ اچھا لگتا ہے لیکن mostly سائٹ پہ جو ہے یہ transparent خاصتہ کہ 50 سائٹ پہ یہ transparent header ہی use ہو رہا ہوتا ہے تو ہم transparent header کو کام کرنا چیل کرتے ہیں کہ transparent header کیسے بنایا جاتا ہے جس میں سب سے پہلے ہم نے demo imports جس سے پہلے ہم نے logo بنایا تھا logo بنانے کے بعد پھر ہم ہم نے ہم نے آسف کسٹمائزیسن کے ذریعے ووٹ پہ آکے اس کو adjust کیا تھا جو ہماری پسی کلاس ہی ابھی ہم transparent پہلے ہم نے solid پہ کام کیا تھا پسی کلاس میں اگر آپ ویڈیوز دیکھیں تو میرے خلال میں ہم نے صحیح صالد پہ ہی کیا تھا تو ابھی ہم کریں گے کام transparent header کو شروع کریں گے یہ ہمارا down code ہے اور ہماری یہ ہماری یہ original site ہے یہ جو ہماری سائٹ نظر آ رہی ہے اس سے ایک سکنٹ دیجئے اب آز کم کر دیں یا یہ دروازہ بند کروا دیں آپ لوگ کچھ چھے چھے مینن بات کہنا پڑ رہا ہے جی جی یہ ہمیں سب سے پہلا کام جو ہم سائٹ اوپن کرتے ہیں سب سے پہلا کام ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے یہ ہم نے اپنی سب سے پہلے ہم نے یہ اریجنل نام لکھا نا اپنی سائٹ کا اور اسی کے ساتھ ہم نے اپنی سی جانسہ پڑتا ہے ہ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ لوگوں کا کام دلے ہوتا رہے گا بار بار آپ کو چیک کرنا بار بار واپس جانا بار بار کھولنا وہ آپ کو اس کی تائم کو ویسٹ بھی کرے گا اور آپ کنکیوز میں ہوں گے کہ یہ کیا ہو گیا کونسا کھولنا تھا کونسا بند کرنا تھا آپ کا جب ڈیشورڈ اوپن ہوتا ہے آپ کا سب سے پہلا کام ہے چار ڈپلیچیٹ اسی ایک تیب کے ڈیشورڈ کے سین ڈپلیچیٹ بنانے ہیں پہلا تو ہے ڈیشورڈ کے دوسرا ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم اپنی سائٹ پر جب آتے ہیں تو ہمیں ہمیں اپنی سائٹ پر آنے کے بعد یہاں پر یہاں پر یہاں میں بھی دائمین پورٹ کیا تھا اس کے سکتے سکتے ہیں اس کے سکتے ہیں یہاں پر یہاں پر یہاں پر اچھا پھر سائٹ تو چیت ہوئی جائے گی یہاں پر چیت ہوتی ہے یہ تھوڑی بے میں چیت ہوئی گی میں دوبارہ سے سارا کچھ اپن کر کے پھر سائٹ چیت ہو جائے پہلا ہم نے ڈیشورڈ کھولا دوسرا جو ہم نے کھولا تو پھر یہ دیترا جینا یہاں کسٹمایزیشن اس کو کلک کریں گے دوسرا ہمیں کسٹمایز کرنا ہے کسٹمایز کے جاریے ہم اپنا یہ ہیڈر جینا اس کو سکتے ہیں کسٹمایزیشن کے جاریے سے ہم اپنے اس ہیڈر کا کام کریں ٹھیک ہے یہ ہیڈر اوپن ہو جائے گی کسٹمایزیشن اوپن ہو جائے گی پہلا یہ ڈیشورڈ تھا اور یہ کسٹمایزیشن آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں یہ جو اپنے اپیرنس سے ڈیمو امپورٹ کیا تھا ٹھین ٹھین امپورٹ کیا تھا یہاں ٹھین کے برکل نیسے کسٹمایز لکھا ہوا ہے آپ دوسرے ٹیپ میں اگر جاتے ہیں اور ڈیشورڈ پہ موجود ہیں تو آپ یہاں سے بھی اس کسٹمایزیشن کو اوپن کر سکتے ہیں یہ کسٹمایزیشن جو یہاں پہ لکھا ہوا آ رہا ہے یہ کسٹمایزیشن جو اسے کا پہ لکھا آ رہا ہے آپ کے فرنٹ اینڈ پہ یہ آپ کے ڈیشورڈ میں یہاں اپیرنس کے ٹھین کے نیچے کسٹمایزیشن یہاں بھی لکھا ہوا آ رہا ہے یہاں سے آپ اسے پھلک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ایک ٹیپ جو ہے یہ آپ کا کسٹمایزیشن کا آ گیا یہاں سے جہاں سے آ کے آپ نے پکلی کلاس دیکھا تھا کہ ہم نے ہیڈر بیلڈر سے کے ذریعے یہاں پر اپنا وہ اپنا 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 لوگو اور یہاں سے چھنچی تھی لوگو ایم چاہی کون ہم نے یہ دو کام کیے تھے ٹھیک ہے ہم نے یہاں ہیڈر بیلڈر سے آ کے دوسرا ہمیں تیسرا ٹیپ چھو چاہیے تیسرا ٹیپ ہمیں یہ چاہیے کہ یہاں پر ایلیمنٹر لکھا آتا ہے یہاں وہ ایلیمنٹر کو کلک کر کے اس کو یہاں پر کھولنا ہوتا ہے وہ ایلیمنٹر کھلا رہتا ہے اسی ایلیمنٹر میں ہم نے چینجنگز چرنی ہوتی ہیں بار بار وہ تیسرا ٹیپ ہمارا اس لیے کھلا ہوتا ہے اور چوتھا ٹیپ یہ ہمارا ایلیمنٹر کے لئے کھلا ہوتا ہے کیونکہ ہماری ایلیمنٹر سائٹ چینجنگز ہو رہی ہوتی ہیں وہ ہم نے جب یہاں پر کچھ ڈیش پور سے کی کچھ ہم نے کسٹمائزیشن سے کی کچھ ہم نے ایلیمنٹر سے کی تو یہ تین سرا کی چینجنگز ہو رہی ہوتی ہیں پیچھے تھے تو یہ ہماری ایلیمنٹر سائٹ ہے جسے یوزر سائٹ کہتے ہیں جو ہمارے کلائنٹر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کو یہاں پر کیسا کام نظر آئے گا ٹھیک ہے یہ اس کے لئے چار ٹیپ آپ کی ہبٹ میں ہونا چاہیے کیسے اوپن ہنا ہے دوسرے چیز آپ کی ہبٹ میں ہونا چاہیے آپ کا جو یہ ڈیش پورٹ ہے یہ بلکل نیٹ ڈ کلین ہونا چاہیے وہ کیسے ہوگا کہ اگر ہم یہاں پر پر فرض کریں کہ جیسے یہ دیکھیں جیسے ہم یہ کلک کرتے جا رہے ہیں یہ ہمارے ڈیش پورٹ میں چیزیں بھنٹی جا رہی ہیں یہ ہم کلک کرتے جائیں گے یہ دیکھیں یہ چیزیں بھنٹی جا رہی ہیں اب ہم اس کو خالی کریں گے یہاں سے تو ہم یہ جتنے بھی آپ کو ٹک نظر آ رہے ہوں گے سکرین آپشن پر آپ نے ان کو ختم کرنا دوبارہ باتیں جو آج کلک کلاس سب سے امپورٹن ہے ایک تو آپ نے اپنا کام جے شروع کرنا آپ نے start ڈیش کام آپ نے اپنا screen option کھول کھول دیکھ کھول 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 میں screen option ڈکھا ڈکھا ساری ساری جب آپ ڈکھ کھول 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 so ہلا نito کھول کھول ڈا موسیقی اچھا چیز نہیں جانتے ہیں اور میں آپ کے پاس ایلی مینٹر لکھا ہے کیوں نہیں آیا آپ نے رکھا کھا کھایا ہے یہ بھی ایک الآن کی حاصل ہے آپ نے اس لائے نئے بنهای شات کو نئے بنانے کے لئے اس لائے بلکل خال کرنے کے لئے ایک plug-in ڈالنا ہوتا ہے WP Reset WP Reset یہ آپ سے ایک GameCube آپ کے بارے میں خلال یا بارے میں پہلا آپ کو کہا کہ اگر ہم اپنی اگسائیڈ سمجھیں کہ آپ کو ریزر سے مٹا کرنی ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ایسا سنیم ہے وہ اور جو آپ کا ایمپورٹ وہ ہوا ہوتا ہے وہ سب سے ختم ہو جاتا ہے اور دوبارہ سے ایک جرکل خالی چیز بن جاتی ہے اور اس کو پلگن کو کیا نام ہے WT reset اب جو ہم اس کو ایٹ نیو پہ دیکھنے تو اس کا سائن بھی آپ دیکھنے کے کس کچھ سن کا ہوتا ہے یہ بھی بڑا امپورٹن پلگن ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ WT ہم اسے کرتے گئے ہم اسے کرتے گئے ہم اسے کھالی کر لیتے ہیں و کے ساتھ لے آپ کے پاس آئے جو آپ کے پاس خطیقینن کو دیکھیں پھر دبرگن ہوتا ہے ایدک east تجاوہر اسے دشاہی ایک تجاوہر یہ ایک کس اعلی والدین ہے آپ کو نکمائی پر کنیل کسی ہے ہم یہاں پر آئے انسلڈ所ڈ لگنگ جو پہلے سے میری پاس انچ سرامنگ ہم اس پر آئے اس پر آنے کے بعد ہم اپنی ڈبیوٹی ریشیس سائب کر گئے ایدھر یہ ہمارے پاس نظر آگیا ہم اپن ڈبیوٹی ریشیس سیل کریں گے اپن ڈبیوٹی ریشیس سیل یہ اوپن ہو گیا اوپن ہونے کے بعد اس نیچی آئیں گے اس کو خالی پر دیکھیں گے اس کو پہلاں باکس ہوڑ دیا اس کو پہلا باکس ہوڑ دیا اس کا باکس ہوڑ دیا تو یہ پرو ہے اس دوسرے باکسے پر ہم آگئے وم Apart اسے لیے لیکن ہمیں اپنا پر وقت ポرمز کردیا تھے اُس کے بیک بیکب کو لیے بھی ہمارے پاس ہمیں انشاءاللہ آپ کو بات بھی بتاؤں گی ابھی ہم صرف ریسیٹ کرنا چیز دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اس کو ختم کیسے کرنا ہے ریسی اپنی کو ابھی نہیں بتاؤں گی کیونکہ وہ لبا ہو جائے گا میں نے ریسیٹ لکھا اور ریسیٹ ورڈ پھر اب یہ دیکھیں یہاں سے وہاں سے سارا کچھ سکھائی ہو رہی ہے وہاں سے کلیمیں ہو رہی ہے یہ ختم ہو جائے گا میرا وہ ڈیمو ختم ہو جائے گا میں اس لیے ریسیٹ کر رہی ہوں کیونکہ پہلے میں نے ریسیٹ پہلے میں پاس ایک ضاعوں دیمو ہمٹ ہمٹ ہوا گئے تھا میں نے اس کے disparu دیشیٹ female deer فرق نیا جس میں نے اکیسا ہے کہ شاید تاہیے ایک دیمو کے اوپر جس سے دیمو پورٹ کرنے سے یہ اف پر کیا ہے جو میں نے ریسٹ کیا تو میرے پاس کتنے بھی Plugins پہ وہ سب حتم ہوگا یہ میں نے install Plugins پہ آتی مہدی ہے تو اس حاصل Plugins پہ اکم پہ دیکھیں یہ جس نے بھی Plugins پہ جو گل ہوئے دیکھیں یہ مرے پاس Plugins محضور ہیں شیط ایک WP والا کام کر رہا ہے Plugins توہ وہ ہے محضور لیکن اب تو ایککٹس ہو ہی بھی نہیں کیونکہ میں نے ریسیٹ کر دیا ہم سکتے ہیں جو میں نے پہلے سے ڈالے گئے اگر اس میں سے مجھے کوئی جبارہ چاہیے نا پلجن تو میں اس کو ایکٹیویٹ کروں گے مجھے سارٹر ٹیمپریٹ جائے گے میں نے اس کو ایکٹیویٹ کر دیا اس کو میں نے ایکٹیویٹ کیا اور ایکٹیویٹ کرنے کے بعد میں اس کی لائیبریری پہ ہوں گے ابھی دیکھیں یہاں پہ نا ایلیمنٹر ہے اس کی ڈیش ورڈ سے نا ایلیمنٹر ہے نا ووکومریٹ ہے ابھی میں نے ایسی سائٹ ایمپورٹ کروں گی ایسی سائٹ ہوں گی جس کے اندر مجھے ایلیمنٹر بھی مل جائے اور ووکومریٹ بھی مل جائے میں نے ایسی والیسی دوبارہ لیتی اور اس میں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ پلجنز کیسے نظر آتے ہیں ایک پلجنز ہمارے پاس کونکون سے سارل ہو رہے ہیں میں وہ آپ سے بھی دکھاتی ہوں پلجنز کیسے نظر آتے ہیں ہمیں ایلیمنٹر بھی مل جائے یہ خریدنا پڑے گا اگر ایسا بنانا ہے تو اس کو ہم پھول کر سکتے ہیں خریدے بغیر ہم اس کو پھول کر سکتے ہیں ایسا بنانا سکتے ہیں ہم نے یہ لیا اس سے بھی کانسیرنٹ ہے دارہ کے پر بھی ملک ٹھل دکھوں کیسے نظر کر سکتے ہیں تیود نوفر کو تشکتے ہیں جب وہ جائے گا یہاں سے کچھ رامنگر آگیا تھا کہ کچھ سا دیمنٹریٹ لیا ہے سارسے ٹیمپلیٹ جو ہم نے تیسے لیا تھا وہ موجود ہے وہاں تھا اس کو کچھ نہیں لیا جس سارسے ٹیمپلیٹ ہم نے موجود کیا تھا پھر ایک ڈیمو فکر نہیں آسکر وہ جب ہم تصف اپنی ہاتھ سے چین نہیں کریں یہ چین نہیں لیا تھا یہ سارسے ٹیمپلیٹ ہو جائے لیکن اپنے ٹیمپلیٹ ہو جائے اور اس کے بعد ہم نے اتلاح سن کریں گے اور آپ کو اس کی چیئے کا پسک کرنی ہے کیونکہ یہ کافی مشکل سارس پوچس ہے یہ ہیڈر کے کابلن سمجھنا پرانسپرینٹ اور کھولیٹ کے وہاں آپ کو مقبل سہی کے سے ہی ایک پرانسپرینس کننے پڑے گا الگ الگ ایک کھولیٹ بھی بنا کر کرنا پڑے گا اور کھولیٹ بھی بنا کر کرنا پڑے گا میرے گا آپ کو بات جوائیستہ کھول میرے کھول جائے گا کھول جائے گا آج سنڈے نہ ہوتا تو آج ہی ہو جاتا ہے آج سنڈے آگیا ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم پہلے سائٹ سیکھر لیے ہماری سائٹ سیکھر لیے ہماری سائٹ سیکھر لیے ہم لیے ویو ویبفیٹ یہاں سے نہیں کریں گے ہم ڈیش پر اپنے واپس جائیں گے اور یہ اگر یہ ویٹ ختم ہو جائے تو اس کے بعد ہم اس کو اپنے یہ دیکھیں ہماری سکین اوپس یہاں پہ پھر اپن ہو جائیں ہم نے دوبارہ سے سارا کام کیا ہم ان کو بند کریں گے اور اپنی سکین کو کلیئر کریں گے اور اس کے بعد ہم کام کریں گے یہاں سے اس کو بھی بند کریں گے ان کو ابھی نہیں کریں گے ٹھیک ہے اب یہ ہمارا ڈیش پر دلکھل کلیئر ہو جائے ٹھیک ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سائٹ کہاں کنٹ یہ 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 اس میں ہمارا یہ سنت ہمارا اس میں ہمارا پہلے اس تو شروعاچی تھی کی وامورت فرصصی فرصصی'm چیز چیز Another one going to relationships концnu زائیں گے اور آ�를 کام 10 کام کنیزیشن لیکن یہ ہمارا دیکھ وڈ کا ٹائب تھا اس کو ہم نے کسٹمائیزیشن کرنا تھا یہ ہم دیکھ وڈ کا ٹائب ادھر لے آئیں گے سلائد کر کے اور یہ والا ہم کسٹمائیزیشن پہ آپ نے اسی تصفیق کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے پہلے دیکھ وڈ کا ہونا چاہیے ٹائب جوسرا کسٹمائیزیشن کا ہونا چاہیے تیسرا آپ کا ایلیمنٹر ہونا چاہیے اب ہم نے سائٹ پر آئیں گے اپنی سائٹ پر آنے کے بعد ہی ہے دیکھن ہمارا ایلیمنٹر پلگ انسٹال ہوگا تب ہی یہاں ایلیمنٹر دکھا وائے گا ورنہ نہیں آئے گا ہم نے یہاں ایلیمنٹر کو کلک کر دیا ابھی ہم ایلیمنٹر پہ کام نہیں کر رہے بلکی دی لیکن میں ایسے ہی آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایلیمنٹر یہ جب ہم کام کرنا چاہیے ایلیمنٹر پہ تو ہمیں یہ ٹائب اوپن چکے رکھنا کر رہے ٹھیک ہے کار سے ہی ترکستر ہوگی ہم کار سے وہ بے کان نسٹ感icedی آپ کو جاتے ہوگی ہی ساتھ کی رہے گی کار سے پھولے wird ہی پا ساتھگی ایلیمنٹر؟ ایلیمنٹر ایلیمنٹر ترکی کے ł Dam走 سمچو پہلا ہمارا 저희가 بھارستان پر طالب اور اس کے لئے اس پرت گائر چل군 یہ ایک دو اور تین فلیئر ہوگیا نا آپ سب کو اچھے پیچھے سے آپ کے مائن میں یہ بلکل فلیئر ہونا چاہیے نیت اور سلیل اور فلیئر بلکل ہونا چاہیے ہم کہاں کہاں کام کرنے والے آنگے جاتے ہیں آپ کے ذہن میں یہ سب اسٹیس بناوا ہوگا تو آپ کے لئے بڑی آسانی ہوگی بات میں ابھی ہم آئیں گے کسٹمایزیشن پہ ہم جو پہلا کام ہیڈر کا کر رہے ہیں تو کسٹمایزیشن کر رہے ہیں ہم ادھر آئیں گے کسٹمایزیشن پہ ہماری کسٹمایزیشن پہ ہماری کسٹیس کلاس میں تھا جو ہم نے لوگو انپورٹ کیا تھا ہم ہیڈر بیلڈر پہ آئیں گے ہیڈر بیلڈر اوپن کریں گے جو اوپن نمی ہو رہا ہے جو کسٹمایزیشن پہ پڑ گیا نراز ہوا گیا وہ اوپن نمی ہو گیا ہم نے یہ جب ہیڈر بیلڈر کو اوپن کر لیا تو اوپن کرنے کے بعد مخلص سے سے پہلا کرنا ہے ہم نے یہاں پہ پہلا کام کیا تھا کہ سپائٹ ٹائٹل اور ٹائٹل اور ٹائٹل ہم یہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ اس نے فلولیس رکھا ہوا ہے یہ سینٹر بھی رکھا ہوا ہے فلولیس یہ فلولیس رہے ہیں ہم یہاں سے چینج کرنا چاہیے گے آپ لوگ اپنا لوگو یہاں سے کسی اٹھائیں گے اور اپلوگ میں سے جا کر نمی ہوئے ہم چینج کرنے کو اپنے لوگو بنانا ہے اپنا اس لوگو کو اپنے بیگراؤنڈ ریمووو کرنا ہے وہ میں نے آپ کو سائٹ میں بتایا تھا کہ یہ ریمووو بیگراؤنڈ کے جاریے آپ نے جاتا ہے اور آپ آپ نے ان کا بے ریموووو ریمووو گیا ہے اور آپ نے آپ کے بیگراؤنڈ روکچا کرنا ہے میں اس میں ٹی�나 جی کا آپشن نہیں ہوتا ٹیموو Ursہ میں فرمی ریموو genut صحتمانہ ہوہم وہ میں نے اس کا بیگراؤنڈ faster Huntingrand muil لانا یہ پیدا ہے با اس نے اپنا بنایا ہے وہ کیا میرا نے اپنا بنایا ریموو و struggling ��قزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززسززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز موسیقی ہیڈر پر آئے ہیڈر بیلڈر پر آنے کے بعد یہ اوپر لکھا ہوا ہے اب سائٹ ٹائٹل اور لوگو تو آپ نے ادھر سے آ کے چینج کر لیا ٹھیک ہے ٹائٹل لوگو اینڈ پیوکون یہ سقسیزیں آپ نے ادھر سے آ کے چینج کرنی ابھی آپ آئیں گے یہ اس کے اوپر کام کرنے کے لئے سقسیزیں کے اوپر یہ ہے کسٹمائز ٹرانسپیرنٹ ہیڈر یہ یہاں پر آ کر آپ کام کریں گے ابھی ہم پیچھے اگر جائیں پیچھے ہم یہ اس آئیکن سے جاتے ہیں اس اہروں سے پیچھے جاتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں اگر یہ کانسپیرنٹ ہوتا اگر یہ سالیڈ ہوتا اس کے پیچھے کالر اپنا بیگراؤنڈ ہوتا تو ہم یہاں ڈیزائن پر چلے جاتے اور ڈیزائن پر جانے کے بعد یہاں سے کام کچھ کرتے کچھ کام کرتے یہاں پر سارا کام نہیں ہوتا اور پھر ہم یہاں ایلیمنٹ پر آئیں واپس یہاں اس دیزائن پر کیا کام ہوتا ہے یہاں ہم بعد میں دیکھیں گے ابھی ہم یہاں کانسپیرنٹ ہیڈر پر کام کر رہے ہیں تو کانسپیرنٹ کو ہی کلک کرنا ہوگا کانسپیرنٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ کو اس ایریا کو بلکل بھی نیچے یہ دیکھارٹیڈ ہے ٹھیک ہے یہ ایسا ہی ہے اس کو چینج کریں گے تو آپ کا سیٹ اپ سارا خراب ہو جائے گا ابھی آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر یہ کانسپیرنٹ ہیڈر کا لوگو یہاں سے چینج ہو رہا ہے تو آپ یہاں سے بھی آتا ہے اب وہاں سے جو آپ نے کیا تھا سائٹ ٹائٹل یہ دیکھیں ہم لوگ یہ گلتی اور کرتے ہیں جب ہم اس کو نیچے اوپر نیچے کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہاں سے آکے کروس کر دیتے ہیں یہ کروس نہیں کرنا آپ نے گلتی سے بھی یہ آپ کا سسٹمایزیشن پھر ختم ہو جائے گا جیسے میں نے بھی ختم ہو گیا تھا پھر ڈائیک چھوڑ پہ گئی تھی اور میں نے دوبارہ جائے کے سسٹمایز کیا آپ نے اس کو اوپر نیچے کرنا ہے اور یہ بیک کے بٹن کو دبانا ہے کچھ بھی کجا کے کام کرنا ہے تو یہ بیک کے بٹن کو دبانا ہے کروس کے بٹن کو نہیں دبانا ہے یہ نیچے پسٹمایزیشن ہی بند ہو جائے گیا آپ یہ چیز اچھے سے سمجھ لیں آپ لوگ ٹھیک ہے ابھی ہم نے ٹرانسپیرنٹ ہیڈر پہ کام کرنا ہے تو میں اس سائٹ ٹائٹل اور لوگوں پہ نہیں جا رہی ہوں میں ٹرانسپیرنٹ ہیڈر پہ جا رہی ہوں ٹرانسپیرنٹ ہیڈر پہ جانے کے بعد مجھے یہاں یہ لوگوں نظر آ گیا ہے میں نے یہاں سے آ کر اپنا لوگوں چینج کرنا ہے میں یہاں پر آ کر یہاں پر ڈال دیتی ہوں یہ میں نے یہاں پر ڈال دیا اور اس کے بعد پھر میں نے اس میں لوگوں کا سائز اس کا فیضی کون ادھر سے سینج نہیں ہو رہا یہاں سے لوگوں شرف چینج ہو رہا ٹھیک ہے یہاں سے آپ سائز کم زیادہ کل سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ لوگوں فور ریٹینہ ڈیوائیس ریٹینہ ڈیوائیس کونسی ہوتی ہے جو آپ کی موبائل ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں سے آ کر جب آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ جو آپ یہاں سے آپ سیکھٹ ایمیج کریں گے یہاں پر کوئی اور بھی آپ لوگوں اگر رکھنا چاہے گے پرس کریں آپ یہاں کوئی اور ہی لوگوں میں کوئی اور ڈالیں گے تو خراب ہو جائے گا میں اگر یہ پرس کریں اس کو یہ پرس کریں ڈال دیتی ہیں اس کو میں نے پھر حال ڈال دیا تو اس کو ڈالنے کے بعد جب میں نے اس کو پبلش کر دیا پبلش کرنے کے بعد جب میں اپنی ایس کونس سائٹ پہ آنگی اور اس کو میں جا کر اگر موبائل میں دیکھنگی تو موبائل میں دیکھنے کے بعد مجھے یہ ایسے نمی نظر آئے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہم یہاں پر آئے ہم نے جب پہلے ہم اپنی سائٹ آئے چاہ رہے ہیں مجھے میں ہم جب آئے تھے یہاں پر ہمارا فلولیس ہے یہ دیکھیں یہاں پر ہمارا فلولیس ہے اور دیکھیں ہمارا نظر یہاں پر یہ والا آ رہا ہے کیوں کہ ہم ٹرانسپیرنٹ ہیڈر کے کام کر رہے ہیں ہم نے اس کو کلک کیا تھا تو ہم نے یہ ڈالا تو یہ نظر آ رہا ہے یہ والا لوگو جب ہم موبائل فلولیس ہے اپنے اپنی سائٹ کو تو ہم یہاں پر نظر آ رہے cur amr اس کو تب ہمیں وہاں بلو مجھے یں انہوں سے موڈا ایک ہی ڈالتے ہیں یعنی موبائل سے کوئی اور لوگوں کو ڈال سکتے ہیں اور دونوں پر ایک ہی ڈالنا ہے تو یہ بھی کافی ہے ایک ہی ڈالتے ہیں نا ایک ہی ڈالتے ہیں لا لوگوں تو ایک ہی رکھیں گے اپنے ڈیسکر پر ڈال دے ہیں اور جو ہم ریڈیو پر ڈال رہے ہوں اس کا سائز بڑھا ہوتا ہے اس لئے دو اپنی ٹھیک ہے پھر ہمیں پہ کام کر رہے ہیں میں یہہاں سے کام نہیں کائے رہے ہیں پھر ہمارے پہ کسٹمائزیشن کے بعد اٹھا خداعمالان یہ ہم کب کب کریں گے کب کریں گے جب ہمارا یہاں پیچھے صالد بیگ راہنگ ہوگا کب کام کریں گے جب ہم خود سے فقسپائٹ بنائیں گے دیمو اپورٹ کی باتا ہے تو میں آپ کو دونوں چیزیں بتاؤں گی کہ دونوں کا فرق بتاؤں گی کہ کیسے transparent بنا سکتے ہیں اور کیسے solid بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم demo پر کام کر رہے ہیں تو ہمیں اسی چیزوں کو چھڑنا ہے جو بنی بنائی ہیں تو یہاں یہ transparent پر کام ہوئے تو ہم نے transparent پر ہی آ کے کام کرنا ہے اور ہم پھر آ جائیں گے اپنے design پر design پر آنے کے بعد ہم دیکھیں گے یہاں پر ہمارا جو border ہے یہ باریس کی line اگر آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ دیکھیں یہ میں blue کرتی ہوں تو یہ one pixels یعنی switch کی جی ہے اس کو ہم نے نہیں چیڑنا کیونکہ pre-made بنی رہی ہے background overlay اس کو ہم change کر کے دیکھیں کیا ہو رہا ہے یہ دیکھیں اب یہ solid ہو گیا اب ہم وہاں solid اس کو کرنے کے بعد solid پر جاتے بھی کام کر سکتے ہیں یہاں پر ہم کوئی اور color دینا چاہیں تو یہ بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم نے یہ نہیں کرنا ہم اس کو یہاں سے یہ دیکھیں یہ نے یہاں سے آ کے color دیا اور یہ اس کا چھوٹا سا reloader کا button آ رہا ہے اس کو ہم click کریں گے تو یہ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے بعض اوقات ہمارا یہ بناوا ہی ہوتا ہے یہ فرصہ میں میں نے white کر دیا یہ بنا ہی ہوا ہے ہمارا gray color جنس سے سب کچھ نظر آئے یہ بنا ہی ہوا ہے تو ہم ادھر سے آ کر ادھر سے آ کر اس کا یہ ختم کر سکتے ہیں اس کا transparency کر سکتے ہیں یہ دیکھ رہی ہیں آپ ٹھیک ہے چھوٹا سا circle ہوتا ہے بعض اوقات ہم ادھر سے کرنا چاہیں تو ہم اس کو بھی use کر کے ختم کر سکتے ہیں یعنی یہ دیکھیں کہ light 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 اس سے بھی light اس سے بھی light اس سے بھی light اور یہ ختم ہو گیا ٹھیک ہے اور اول تو ہم اس کو یہاں سے ہی ختم کر دیں گے کیونکہ یہ ہمارا ان functionality کو آپ سمجھے گی تو آپ انشاءاللہ solid بھی بنا پائیں گی یہ ہمارا background overlay تھا اچھا site title ہمارا کوئی یہاں پر نہیں ہے فیلحال اگر site title ہوتا تو اس کا بھی color ہے تو اس site title تو لکھاوا تو نظر آجے اس کو ہمیں color دینے کا مسئلہ نہیں ہے ہم اس کو یہاں سے ختم کریں گے menu color menu color یہ دیکھیں یہ ہمارا light gray ہے اور جب ہم اس کو hover کہتے ہیں تو یہ white ہو جاتا ہے اب نظر نہیں آئے گا نظر کیسے آئے گا یہ menu color یہاں ہم آئیں گے ہم نے menu color کو red دے جاتے ہیں پھر نظر آئے گا red بھی نظر نہیں آرہا menu color کو بلکل white دے جاتے ہیں یہ نظر آگیا اب ہم جو hover کرنا چاہتے ہیں hover یعنی hover کس کو کہتے ہیں hover یعنی کہ جب آپ اس کو پر ماؤس کو لے کر جائیں اس کو touch کریں اس کو hover کرنا کہتے ہیں اب جب ہم اس کو touch کریں تو یہ red color کا ہو جائے یہ دیکھیں اور جو ہماری site کا page کھولا ہوئے وہ ہمارا وہی color ہوگا جو ہم hover سے ڈالیں گے ٹھیک ہے پرس کریں ہم یہ light blue کر لیتے ہیں یہ نظر آئے گا ہمارا hover color یہ ہو جیا ہے اب ہم اس کو touch کریں تو یہ touch کرنے سے یہ color آجے گا دوسرا جو ہمارا page active ہوگا اس پر یہ color آئے گا ٹھیک ہے ابھی اس کا background صرف menu کا background change کرنا چاہے تو وہ یہ نہیں سکتا ہے ٹھیک ہے یہ ایسے ہو سکتا ہے یہ ایسے ہو سکتا ہے میں نے ایک site سے ایسا بنایا تھا اس کے بعد میں نے کسی site سے نہیں بنایا کیونکہ وہ customer کی demand کی اس طرح کا menu background چاہیے تو میں نے کسی ایک site سے بنایا تھا اس سے بات نہیں سکتا یہ ان نہیں ہے یہ ہو گیا سب menu color سب menu کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو اس کے نیچے drop down آ رہے ہوتے ہیں وہ drop down ہوتے ہیں ان کا color change کرنے کے لئے پرس پرے میں اس کو بھی publish کرتی ہوں اور میں آپ کو اس drop down بناتے اس کا color change کر کے بکھاتی ہوں اس کو یہ جو میں یہ کام کر رہی ہوں آپ اس کو مت غور کیجے گا نہ آپ اس سے دھیان دھیجے گا ٹھیک ہے جن کو پتا ہے نہ دیکھئے گا میں نے یہاں پر یہ ایک بنایا اور اس کو میں ہم ہم کے نیچے لاکھے رکھ دیکھیں اور دیکھنے جو والا لے دیکھیں یہ میں نے آپ سے drop down بکھانا ہے اس کے جیسے میں یہ کام کریں یہ آپ سے دیکھنے کا اور سمجھنے کا ضروری نہیں ہے اس کے بارے میں میں آپ سے کچھنے کچھنے میں اس کا کسٹمائزیشن پر آپ سے بکھا رہی ہیں ابھی ہم نے یہ کام کیا ہے یہ ہم نے فرنٹ پہ آکر دیکھنا ہے کہ جن میں کام کیا ہے اس کا drop down بنائے کمی بڑا یہ میں drop down بنائنے کی اس کی میں کیا ہے نہیں 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 ہм خیال نہ ہون 。。 اس کو میں ہم سے ہجا آتے ہیں کونٹسٹ کے نیچے لاتے ہیں اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے drop down اس کو کوئی بھی کام کرنے کے بعد لاتے رسٹس کرنا ہے اب آپ دیکھیں کہ ہمارے نیچے یہ دو منوی بن گئے جو میں نے پیچھے دالے تھے drop down اس کو کہتے ہیں drop down یہ drop down جو ہمارے بنے ہیں ان کو drop down کہتے ہیں ان کو کیسے چینج کرنا ہے یہ بھی transparent header میں جا کر ہوگا اور یہ customization ہماری چھلیے ہی ہے ابھی ہم اس کو یہاں سے رسٹس کرتے ہیں دوبارہ سے ہم نے جاتے نیا میں نے وہاں پر چینج کیا ہے اس میں drop down چنائے ہیں drop down کے color کیسے چینج ہوتے ہیں میں نے وہ آپ سے دکھائیں گے میں نے دوبارہ سے customization on کی ہے سارا آپ مجھے بتائیے گا ابھی مجھے دوبارہ بتائیں ہم لوگ کہاں پر جائیں گے سب سے پہلے کیا کھولیں گے customization میں میں ہم ہیڈر بلڈر ہم ہیڈر بلڈر ہم ہیڈر بلڈر اپن کیا ابھی ہم کی تک جائیں گے میں ہم کسٹمائز transparent header کیونکہ ہم transparent header کو جو ہے کسٹمائز کر رہے ہیں اگر ہم یہ نہیں چاہتے ہوں گے تو میں کسی اور ٹیپ پہ جانا ہوں گے کیونکہ ہم صرف پسٹمائز کر رہے ہیں اگر ہم کسی اور ٹیپ پہ جاتے بات کام کریں گے تو وہاں سے یہ کام نہیں ہوگی یہ transparent header ہم یہ نہ بنا ہو تو تو یہ transparent header کا option مش ہونا ہے ابھی ہم چاہیں گے یہ دیکھیں جنرل پہ ہم نے آتا کیا کیا تھا صرف لوگوں چینج کیا تھا اس کی جوز کیا تھا ٹھیک ہے ابھی ہم ابھی یہ menu color اس کو چینج کیا اب ہے sub menu یہ کہلاتا ہے sub menu یہ sub menu جو ہے اس کے text color کیا آرہا ہمارے پاس blue آرہا ہم یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ red ہو گیا اس کا sub menu color red ہو گیا اس کا hover color ہم white اس کا hover color ہم black چاہ رہے ہیں کہ ہم جب اس پر آئیں تو اس کو click کریں تو یہ black ہو جائے یہ دیکھیں یہ black ہو جائے ٹھیک ہے یہ ہے اس کا drop down اور اس کا background color ہم چاہ رہے ہیں light gray چاہ رہے ہیں یہ پالہ چاہ رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ gray ہو گیا ابھی اس کا black color ہم dark gray چاہ رہے ہیں یہ dark gray ہو گیا pink color ہم چاہ رہے ہیں یہ pink color ہو گیا ہم اس کا background white نہیں چاہ رہے ہیں تو ہمیں white دیا اور یہ black geever پر black آرہا ویسے اس کا red color آرہا یہ اس کا اور search select یہ search icon ہمیں بنا ہوتا ہے وہ اس کے لئے ہمارا search color search icon نہیں بنا ہوا جس color ہمیں ہمیں چاہ رہے ہیں چاہ رہے ہیں چاہ رہے ہیں چاہ رہے ہیں ہمارا یہا search icon بنا ہوتا ہے اگر وہ ہوتا تو وہ یہاں color change ہو ہے okay visit color what visit color what is color visit visit link or link or visit or cart ڈالا like cart ڈالا 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 facebook اگر کوئی ڈالا 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 ہمارا کیا ہے اکاؤنٹ کیا چینگ ہوگا اس میں اکاؤنٹ بھی ہمارا نہیں ڈالا ہوا اکاؤنٹ بھی یہاں پر یہاں پر ایک اکاؤنٹ کا وزٹ بھی ڈالتا ہے وہ نہیں ڈالا ہوا تو اسی رئے یہ بھی برک نہیں چاہتا ٹھیک ہے اس کا تیکس کلر تاؤنگل کلر تاؤنگل کیا ہوتا ہے جو ہمارا ریٹینہ پر ہمارے جو جو سارا مینو کلیپ ہو جاتا ہے اور 3 لائنز آپ نے لیکھاؤگا لائنز پرچلی ہوتا ہے وہ صرف سارا مینو کلر چینگ ہو جاتا ہے وہ صرف کلر چینگ ہوتا ہے ایک آپ کی کاری لائنز CLB اور سارا مائی لائنز تاؤنگل شوٹی اکاؤنٹ chanر دیانز اکاؤنٹ بھی آمی کام کرنے کا تاؤنگل کام کرنے کا بتاؤنٹ یہ باسکت کن کر ، مائی لائنز اس کو پنگ کلر دینا چاہیں ریٹ کلر دینا چاہیں کوئی بھی کلر دینا چاہیں تو یہی کومر کیو آسکت آئکن چینجے جائے گی یہ سارا کلر آ جائے گا یہاں سے یہ کلر چینجے جائے گا اور پھر جب یہ سارا کام کر لیں گے ہم تو اس کے بعد اس کو پبلک کریں گے پبلک کرنے کی باہر جاکر شیئر کر کے آگے دیکھیں گے کہ ہم نے یہ ایسا کام کر دیا یہ سارے آئکن ہیں یہ آپ کو کیسے چینج کرنے ابھی ہم یہ drop ڈاؤن تھا اس کے لیے ہم نے یہ white اور black کلویا ہے اس کا background ہم نے white کیا تھا اس background white کو اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ transparent کرنا ہے تو میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا transparent کرنے کے لیے بھی دنیاں میں یہ ایک point بتایا تھا تو آپ نے اس کے عریسہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ background کیسے change کیا جائے گا اس کا white نہیں چاہیے miss کس کا white نہیں چاہیے مدلب miss کررڈ ہوگا پھر solid میم اس پہ یہ جو background ہے اس کا جو arrow ہے اس پہ click کر دیں گے یا نیچے سے transparent کا option آئے گا تو اس کو بالکل zero کر دیں گے دیکھیں گے ہم نے اس کو کیا تو ہے تو آپ پر پڑھ رہے ہیں یہ white تھا کوئی پر پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھاؤ یہ white تھا یہاں پر یہ white خرق دیا ہے ابھی میں نے اس کو آکے یہاں سے یہ کر دیا ہے تو تو سکت پر پہ الخلی یہ میں نہیں کام کر رہا ہے وہ اللہ option تو پھر کیا کریں گے اب پھر کیا کریں گے اگر آپ کو یہاں کرنا چاہتے ہیں تو یہاں کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کو یہاں کرنا چاہتے ہیں تو یہاں کرنا چاہتے ہیں تو یہاں کرنا چاہتے ہیں اور دیزائن پر آئیں گے جس ادھر سے ہمیں سیکھ کرنا پڑے گی مارجن پیڈنگ سیکھ کرنا پڑے گی یہ جو بارٹن کا بارٹر ہے نا اور یہ ان کا گیا ہے اس کو سیکھ کرنے کے لئے ہمیں مارجن پیڈنگ کرنا پڑتی ہے یہ میں آپ کو ابھی دینہان سے دکھا تو دیکھنے ہوں لیکن یہ میں کرتی ہی تو ہوں لیکن اس کو کافی ایک پیڈنگ کرنا پڑتا ہے تو آپ لوگ کنفیڈ ہو جائیں گے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ مارجن پیڈنگ کے ذریعے ہوگا مارجن پیڈنگ کیا چیز ہوتی ہے ابھی آپ اس میں پھچ گئے تو آپ بھی کنفیڈ ہو جائیں میں ہمیں کسی کنفیڈ ہو جائیں اور کر لیتی ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر سے گیپ ختم کرنے کیلئے ہمیں نمبر سے گئے تو یہ گیپ ختم کرنے کیا اس کو بھی میں انشاء اللہ آپ کو خلیر کروں گی لیکن اگر میں یہاں بھی میں کرنا ہمیں تو آپ اس کے فاسے کنفیڈ ہو فکر کسی بھی میں کسی کسی کنفیڈ ہو جائیں میں یہ جو تصویر ہے یہ بھی ہیڈر کے منٹوں میں آتی ہیں یا یہ باڈی کن آتی ہے یہ باڈی تو اس کے نہیں باڈی تو یہیس ہے یہ ہیرو سیکشن ہیرو سکشن ہمیں یہ چینج ہو جائے گی پیکچر چینج ہو جائے گی چینج ہو جائے گی چینج ہو جائے گی میں اس لوگوں میں بڑا مشتہ ہو رہا ہے لوگوں بنانے میں میں اس لوگوں میں بڑا مشتہ ہو رہا ہے ہم پھر 스کرنی کا کیا ہے اس پھر کلک کریں گے میں کروڑ shoot میں کروڑ کریں گے میں کروڑ کریں گے مہم ان شورٹ آپ یہ پتائیے کہ ایلیمنٹر پہ ہم کیا کیا کام کرتے ہیں اس کا تو مجھے سمجھ آگیا کسٹرمائز کا چیزیں وغیرہ چینج کرتے ہیں کلر اپیرنس وغیرہ یہ سب چیزیں ایلیمنٹر پہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں یہ چیزیں ہم ایلیمنٹر پہ کرتے ہیں ایلیمنٹر پہ بھی آپ نے کہا یہ پکچر چینج ہو سکتی ہے تو کیا پکچر وغیرہ ہم چینج کرتے ہیں کسٹرمائز سے ایلیمنٹر سے دو کام کیا کرتے ہیں اس سے چینج کرتے ہیں خر summat مجھے دو تیل ہفتے ہو گئے ہیں یہ پرابلم ہوں تو یہ کچھ کرو کچھ کچھ اور کچھ کر جاتا ہے حالانکہ اس کو دھی کوئی اسٹیو نہیں آئے تو یہ ایلیمنٹر کا ورزن نیا ورزن آیا اس میں سارے اسٹیو 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 ہیں مہم تو یہ آپ کمپلین کریں نا ہونر کو ہم نے تو سب نے اسٹیو پائی کیا ہے یہ اور اسٹیو ہے فور اسٹیو ہے یہ کوڈنگ سے جو چیز بنی لی ہے اسٹیو میں آپ سے بکایا ہے hash یہ سٹیو ہے اور میں اسٹیو lance جو فرم Plus اور ہم نے یہاں کچھ کر دیا اور پچھ کر دیا کرک Raven ہم نے اسٹیو کچھ کر دیا اور اسٹیو کچھ کر دیا ہم ہے اور ہم چیز کچھ کر دیا ہم نے اسٹیو کچھ سے چھپ کے دیا اس کے لیے اس پاس نہیں کر رہا ہوں اچھا بورڈر ویس اس کے ہم چاہتے ہیں کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں نائم چاہتے ہیں یہ دیکھیں اس کے لیے ایلیمنٹ ہیں کہ میں اگر یہ ایلیمنٹ آپ سے بتانے لگیں گے تو جو نہیں جانتے ہیں ان کی لیے کس پرلم نہیں ہے یہ تو کنفیوزن ہوتا جا رہا ہے وہی تو میں اس لیے تو آپ سے نہیں بتانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ مجھے کے لیے تو آپ کو بھی آپ کو پہلیں گے چاہتے ہیں آپ کو پہلیں گے پہلیں گے پہلیں گے پہلیں گے پہلیں گے مہم یہ تو بورڈر ویٹ ہے تو یہ جو آپ چینج کر رہی ہیں جی اس کو آپ کر کے دیکھیں اس پہ کلک کیجئے دیکھیں یہ بارڈ ریڈیس یہ ہے یہ کہ یہ کارنر ہے یہ اس کا کم جاتا اور ہے یہ اس کا بارڈ ریڈیس یہ اس کا بارڈ خرائن ہے وہوں سے اتنایت کہ جاتا ہے چاہے آپ نے یہ دیکھتے ہیں بارڈ ریڈیس ہے وہریش کی Working یہ آپ سے یہ بارڈ ریڈیس یہ سفر وبارڈologies اوٹкрیک ٹکیا ہے یہ ہے اس کی جگہ سے ہ پر ا آپ کے خاندượng ہزا تو ٹھوڑتی ہے تو وہ اوپسٹ ہو جائے یہ گوہ و آپ فرد ہو جیا ہمارا مینو یہ چیر ہے یہ دل کیلئپر آ جیا ہی یہ وہ کھٹم ہو جیا ہیہا پہ یہ زیر جنیا ہے کسے پ ہوکار تو کہہ ہم لوگ جتے ہی پینسل کو یہ کھٹ کیا ہے ہم نے یہ پینسل کو کھٹ کرنے سے ہم نے یہا پہ ہی آیا تھا یہ ماہ پہ کھٹ کھٹار وقت میں کیا تھا یہاں پر کمہ آیا ہی suka میں کیا کا مطلق تو میں کو shoes جب ہم اس کو کھول ہوتے ہیں یہ چین کی چار کڑیاں ہیں جب ہم اس کو کھولے ہوتے ہیں یہ بلو کلر کا ہوا ہوتا ہے جو ہم نمبر یہاں ڈالیں گے وہ سب پہ ڈل جائے گا لیکن جب ہم اس کو یہاں سے کلر لس کر دیں گے یہ بلو کلر نہیں ہوگا تو صرف ایک option یہ میں کہہ رہی ہوں کہ یہ ٹو ہے تو میں اس کو چاہر ہوں کہ یہ ٹو ہے جائے نہیں چکتا یہ ٹو پس موٹا ہوتا جا رہا ہے بورڈر موٹا ہوتا جا رہا ہے یہ رکھی اس کینے گیب زیادہ آ رہا ہے اس کو میرا خواہ سے اسپیسنگ کر کے کوئی آپشن نہیں ہے اسپیسنگ ہمیں کم کرنا ہے پومی سے ہمارا چھایہ ساکتا ہے آپ کے ساتھ میں بڑڈر ساکتا ہے یہ تو ب satellدر کی بات کر رہے آپ بomeلہ پالگے سے سکے سنگے آپ ہم یہاں شکر کر رہا ہے اس پہلے ہیں جب یہ دیکھیں ہم تو یہاں سے بارگ ہentrychu ہے ہم پھر مسنگ کر آپ کو سکر کر رہے ہن aplic کی ہوتaroo قسم سے آدمсолют بھی تجرب کررے جاتے ہیں بارگ خ づیزیں فقر فقر شکر کر لیا میں بارد کا کلرourtا ہم نے یہاں دیکھتا ہے میان contradictory مینیو کلر ہمیں یہاں ہیں کیونکہ یہ ٹیکسٹ اور لنک کا اپشن کیونکہ یہ ٹیکسٹ اور لنک کا اپشن کیونکہ ہم نے پیچھے سے اس کی سٹنگ کر دی ہے وہاں جاؤں کیونکہ ہم نے پیچھے سے اس کی سٹنگ کر رہا ہے کیونکہ یہ ہے کہ ہم نے یہ ٹرانسٹرینٹ میں نہیں ہی یہ ہم نے پینسل سے کلک کیا ہویا ہے یہ ٹرانسٹرینٹی کے کام نہیں کر رہا یہ دیکھیں یہ بلکل ایسا ہے اور اگر ہم یہاں پر جا کے اسے کریں گے تو یہ کلر بھی چیز ہوگا کیونکہ ہم نے پینسل سے کام کرتے ہیں یہ ٹرانسٹرینٹی کے کام نہیں ہے ٹھیک ہے سب مینو ویڈ ابھی ہم جائیں گے اس کے دیزائن پر دیزائن پر آنے کے بعد ہم نے یہاں پر آئے ہم اس کے سب مینو انیمیشن یعنی کہ یہ اوپر سے کبھی نیچے آجائے اس کے کبھی اوپر چلا جائے سلائیڈ اپ اور سلائیڈ اپ ہوگئی انیمیشن پر آتا ہے اس کے سو جائے گا بارڈ ویڈ یعنی یہ اس کے اس جو بارڈ جو بنے گا اس کی بارڈ کم جا دہ کرنے کے لئے بارڈ کلر چینج کرنے کے لئے بارڈ ریڈیس یعنی چاروں طرف سے گول ہو جائے گا اور مینو کلر یہاں پر کام نہیں کرے گا ٹھیک ہے ٹرانسٹرینٹ ہے پونٹ پونٹ ہم یہاں پر آکر چینج کر سکتے ہیں موٹا کم جا دہ کر سکتے ہیں یہ سلجائے تو یہ ہم نے کھول دیا اور پونٹ 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 سکتے ہیں مجھے 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 میں مجھے اسے لکھوٹم پر ہوئے ہمیں یہاں سے پہلے سکرے پہلے ہیں یہ پہلے سکرے پہلے ایک کھانے میں ڈالیں گے وہی سکرے پہلے گا ابھی میں اس کو 30 ہے تو اس کو میں 10 کر کے دیکھتی ہوں کیا ہرہا ہے یہ دیکھیں ان دونوں کے دیچ میں جو سکرے پہلے ہیں تو یہ 30 چیز ہے جو انہوں نے 30 دیا ہوا تھا وہ سکرے پہلے ہیں ابھی یہ منیو کی سکرے پہلے ہیں اور یہ مارجن ہے یہ مارجن ہے اور اس کو بورٹم کو دیکھتے ہیں یہ یہاں سے پر پڑھ جائے گا یہ بھی ٹھکی ہے یہ اس کی بورٹم ہے کیا یہ بورٹ تھا یہ بورٹم کو دیکھتے ہیں یہ بورٹر تھا یہ بورٹر تھا یہاں سے پہلے گیا یہاں پر ہم اس کو آکرul کرتے ہیں یہ وہاں پر اپنے جز سے پہلے گیا ابھی ہمیں یہ اس سے بھی کام چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پر مائنس 10 یا ہم اس کو مائنس 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 ہم اس کو اوپر لے کے جانا ہے ہمیں یہ مائنس سے کرنا کرے گا مائنس 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 مہم یہ تو سب مینیوں ہوگا نا تو وہ اس میں چینج ہوگا یہ تو مینیوں کو چینج ہوگا مہم مجھے کہیں جان رہے ہیں کہ کسی دیر میں ہم آپ ریکارڈنگ رہے ہیں یہ مارجن آپ نے خود کرنا ہے جب ہم یہاں پر مارجن سپیسنگ دیں گے اور سب مینیوں میں جا سر مارجن سپیسنگ دیں گے تو ہماری یہ چیزیں سیٹ ہو جائیں گے یہ ایک مینیوں ہے میں اس کو اور بھی ریکھوں گے اور میں اس کو دیکھنے کے بعد اس پیسن کو کم کرنا ہوں یہ کام آپ لوگوں نے کرنا ہے اور میرے چاہل میں ہم اس کو کلاس پس نہیں ہوں اس کو اس پیسن کریں گے اور ایک بھرسج ہے اور چھے گے لگوں ڈالکی تک رہے گا سوٹھڑ گاً آپ کو زیادہ گیا ہے یقین پیسنگ میں یہ کہا ہے اور درہ لگوں کو دیکھنے کریں گے اور یہاں پر آئیکس نہیں ہے کہ یہ باتشک ہے یہ باتشک ہے کو دیلیٹ ہے یہ ایک باتشک ہے آپ کو نہیں چاہیے یہاں سے آپ اس کو دیلیٹ تک سکتے ہیں اور یہ ایکنٹ بھی نہیں چاہیے آپ کو الگی دیلیٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کو nav quienes کرنا ہے اس جگہ پر کرنا ہے اور یہ نیکن اسٹر میں ہا جائے نا Así amen اسٹر میں چاہCómo چاہے گ؟ لیکن اسپ اسٹر میں ستPro eben اسٹر میں چاہے جب تس میں یہ سیچ everytime دیکھیں گے اور یہاں پر ہم پلس آئیکن کریں گے اور یہاں سے جو بھی ویجٹ چاہیے ہم وہ ویجٹ لاکر جبارہ سے ڈال دیں گے ہمیں بٹن چاہیے تو ہم یہاں پر یہاں سے بٹن ڈال دیں گے یہ بٹن ہم یہاں پر لاکر اسے کورنر میں رکھیں گے اس بٹن کا ریڈیس کلر جو ہے وہی تھی ٹرانسٹرینٹ لینے ہوگا جاتے میں نے آپ سے بطایا تھا اگر کوئی اور ویجٹ آپ کو چاہیے تو آپ اسے یہاں پلس کا بٹن دبائیں گے پلس کا بٹن دبائیں گے اور بھی ملائے چاہیے سوشل آئینہ چاہیے ملائے ایسی 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 ون بان تی میں یہ آپ کی ہیڈن کلیے سمال ہیتا ہے سیکنڈری مینیو اس منیون کے علاوہ بھی کوئی نیو اگر آپ نے بنایا ہے جو میں آپ کو انشاءاللہ بچاؤں گی تو آپ بنا سکتے ہیں مiejسی ایک آئیکاںٹ آپ کو چاہیے تو آپ یہ ایک آئیکاںٹ والا ویجٹ یہاں پر لاکہ ڈال دیں گے تو آپ کے ساتھ یہ دیکھیں یہ account والا digit بن جائے یہ account کیا کام کرتا ہے یہ account اگر digit ہوتا ہے تو یہ آپ کو dashboard دیتا ہے dashboard میں دکھا ہوتا ہے کہ کتنے products لے لیا ہیں کتنے لیا ہیں کتنے نہیں لیا ہیں اور کتنے sale ہو گئے ہیں کتنے نہیں sale ہو گئے ہیں اور اس تک ہی information جو website کے بارے میں account میں لکھی ہوتی ہیں اور account میں option بھی ہوتا ہے login logout option بھی ہوتا ہے تو یہ account option یہاں پر ہوتا ہے یہ سب چیزیں آپ یہاں سے اس لئے کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم اس پر ہوتا ہے پھر دوبارہ کسٹمائزیزیزن پہ ہی کام کریں اچھے آج پہلے بس اچھے کلاس پہ بن چاہتے ہیں اور کافی لنبی کلاس ہو گئے ہیں یہ ہیڈر کا کام جائے ہیں